اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور جاؤ سب سے آخر میں اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے گھر میں اللہ کو جب دل کی آنکھ سے تو بیٹھے ایک طویل وقت تک بیٹھے دیکھ رہے ہو اللہ تبارک وطالعہ کسی دا کسی دا اپنے رحمت کی نظر کر کے تمہیں دنیا میں اپنی دیدار کی تجلی عطا فرما دیں گے اور دیدار کی تجلی دنیا میں مل گئی تو زندگی کا لطف تمہیں جنت کا یہی ملنے لگے گا اور آخر میں اللہ تبارک وطالعہ خصوصی دیدار عطا فرمائے اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ انسان مسجد میں آئے سب سے پہلے حالانس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تکبیر اولہ جب نماز شروع کرتا ہے امام تکبیر اولہ سے پہلے انسان جو آ گیا اور سب پوری نماز ختم ہونے کے بعد سب سے آخر میں گیا فرما کہ یہ بھی اگر کوئی راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ اس کا اپنے دیدار کی تجلی عطا فرما اور آج تو ہم انتظار کرتے ہیں کہ کتنے وجہ ہیں ہاں مولی صاحب بیان کر رہے ہوں گے کتنے بجے بیان ختم ہوں اب چلتے ہیں اب خرامہ خرامہ ٹیل تیار ہیں اب جلدی خطبہ ونماز ہو چلے گا نہیں یہ آپ کا نفع ہے حضرت علی وہ ہیں جو نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو خبر نہیں ہوتا کہ دائمہ کیا ان کی ایسی نماز ایسی نماز ہے کہ بس خدا کو دیکھ دیکھ کے سجدے کرتے ہیں خدا کو دیکھ دیکھ کے رکو کرتے ہیں یہاں تاکہ ایک غزوے کے موقع پہ ان کی ران میں تیر گھز گیا ران میں تیر اب اس کو نکالتے ہیں تو تقریف ہوتی نکلتا نہیں ہے اتنی تقریف عطیبہ پریشان ہو گئے خضر علی مرتضی رضی اللہ ہوتا ہے فرمایا کہ جب میں نماز میں ہوں سجدے میں جاؤں تو تیر نکال لیں اب آپ نماز میں کرے ہوئے جیسے سجدے میں گئے تیر نکال لیں اور انہوں نے سلام پھیرا سلام پھیر کے کہا میاں تم لوگ نے اپنا کام کر لیا یعنی ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ تیر نکل گئے یہ نماز اور آج ہماری نماز کیا ہے ساہی دنیا کے خیال ہماری نماز میں ساہی دنیا کے حسابات ہماری نماز میں نہیں نماز میں جب کھڑے ہو گئے اور اللہ کی حضر میں جب آ گئے تو پھر دنیا مافیہ سے بے خبر ہو جاؤ کیونکہ تم اس بادشاہ کے سامنے ہو کہ جیسے بادشاہ کی نظر تمہاری ہر ضرورت پر ہے اب وہ نہ تمہارے کون قبیلے کو کچھ ہونے دے گا نہ تمہارے کسی مفاد کو نقصان پہنچے دے گا آج دنیا کے اندر دنیا کے بادشاہ کے پاس اگر آپ تاب بلاوا ہو آپ مطمئن ہو کے جاتے ہیں ملک کی ساری سیکورٹی آپ کے بیوی بچوں کی محافظ بنی کھڑی ہوتی ہے آپ کے ضروریات کی محافظ بنی کھڑی ہوتی ہے اور کوئی دشمن بھی نگاری اٹھاتا کہ یار یہ اس کی تو بادشاہ سے ملاقات ہے یہ تو صدر ٹرام سے ملنے گیا ہوا ہے یہ تو اگر بائیڈن صدر بن گیا تو صدر بائیڈن کے پاس یہ ملنے گیا ہوا ہے یار چھوڑو چھوڑو اس کو ہاتھ نہیں ڈالنا یار اس سے صدر سے تعلقات ہیں اور بادشاہ کے بادشاہ کے سامن جب ہم کھڑے ہو جائیں اور اس سے جب ہم کلام سلام کر رہے ہیں تو کوئی دنیا کی طاقت ہے جو تمہارے کسی مفاد پر ہاتھ ڈالے گی یہ ہماری ایمانوں کی قمزوری ہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں یار پتہ نہیں کیا ہوگا نہیں نماز میں جب کھڑے ہو گئے پھر سب کچھ خدا کے سپرد کر دیا پھر پرواہ نہیں ہے اور صحابہ نے کہ ایسے واقعات موجود ہیں کہ آگ جل رہی ہے بچے آگ کے سامنے لوٹ رہے ہیں نماز پڑھنے والے نے نماز کو توڑا نہیں ہے اللہ تبارک وطال انہوں کو دنیا کی آگ سے بچایا بڑے واقعات ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز اس یقصوی کے ساتھ تو حضرت علی فرماتے ہیں اگر دنیا میں یہ قلب کی تجلی چاہتے ہو اور اس کی لذت ساری کائنات کی لذتوں پر حاوی ہے اور وہ یہ ہے کہ تم مسجدوں میں آؤ سب سے پہلے اور جاؤ سب سے آتے ہیں اب جمعہ کے دین جمعہ کے دین دیکھیں آپ ایک بجے مثلا بیان شروع ہو رہا ہے ایک بجے تقریر شروع ہو رہی ہے ایک بجے سے پانچ منٹ پہلے آپ پہنچ جب مسجد بھر جائے آپ نے آنا تو ہے آپ نے آنا تو ہے آپ جب ایک بجے پانچ منٹ پہ بھی تو آ رہے ہیں ایک بجے دس منٹ پہ بھی آ رہے ہیں ایک بجنے میں پانچ منٹ ہو اور آ کے بیٹھ جائیں اور اب یہ سارا مجموع شروع سے جب بیٹھا ہے شروع سے ساری تقریر کے مضامین کو آپ لے کے جا رہے ہیں اور مسجد میں سب سے پہلے آ رہے ہیں اور سب سے آخر میں جا رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی نہ کبھی اپنے دیدار کی تجلی عطا فرمائے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعا مانا الحمدللہ بلاللہ